دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں اپنے پریوار کی یادوں کو سنبھال کر بھلا کون نہیں رکھنا چاہتا اگر آپ اپنے کسی پریجن کی موت کے بعد اس کی یادوں کو ہیرے کے روپ میں سہج کر رکھنا چاہیں تو آپ سمپرک کریں رینالڈو ویلی سے جو لاشوں کو ہیروں میں پریورتیت کرنے میں ماہر ہیں یہ بات سننے میں بہت ہی عجیب لگتی ہے پر یہ بلکل سچ ہے سویڈزر لینڈ کے رینالڈو ویلی الگوڈینزا نام کی کمپنی چلاتے ہیں جہاں پر ایڈوانس ٹیکنیکوں کا استعمال کر کے انسان کے انتم سنسکار کے بعد اس کے بجے ہوئے راک کو ہیرے میں پریورتیت کیا جاتا ہے الگوڈینزا ایک سویس شبد ہے جس کا ہندی میں مطلب ہے یادیں یہ کمپنی ہر سال لگ بک آٹھ سو پچاس لاشوں کو ہیرے میں تبدیل کر دیتی ہے اس کام کا خرچہ ڈائمنڈ کے سائز پر نربھر کرتا ہے جو اکثر تین لاکھ سے پندرہ لاکھ کے بیچ ہوتا ہے رونیلڈو ویلی کو انسانی راکھ سے ہیرہ بنانے کا وچار کیسے آیا اس کی کہانی بڑی روچک ہے آج سے قریب پندرہ سال پہلے رونیلڈو کے ایک ٹیچر نے اسے ایک آرٹیکل پڑھنے کو دیا جو کہ سیمیکنڈکٹر انڈسٹری میں استعمال کیا جانے والے سنثیٹک ڈائمنڈ کے اتفادن پر آدھاریت تھا اس آرٹیکل میں یہ بتایا گیا تھا کہ کس طرح راکھ سے ہیرے بنائے جا سکتے ہیں رونیلڈو نے گلتی سے اسے انسانی راکھ سمجھ لیا جبکہ آرٹیکل میں ویجی ٹیبل کے راکھ کا ذکر تھا رونیلڈو کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس نے اپنے ٹیچر سے انسانی راکھ کو ہیرے میں بدلنے پر اور جانکاری مانگی تب ٹیچر نے اسے یہ بتایا کہ تم گلت سمجھ رہے ہو یہاں پر انسانی راکھ کی نہیں بلکہ ویجی ٹیبل کے راکھ کی بات ہو رہی ہے اس پر رونیلڈو نے یہ کہا کہ اگر ویجی ٹیبل کے راکھ کو ہیرے میں بدلا جا سکتا ہے تو انسان کے راکھ کو کیوں نہیں ان کے ٹیچر کو یہ ویجار بہت پسند آیا اور رونیلڈو نے اس آرٹیکل کے لے خک سے سمپرک کیا جو کہ وہیں سویجر لینڈ میں رہتے تھے اور اس کے پاس سنثیٹک ڈائمنڈ بنانے کی کچھ مشینیں تھی پھر ان دونوں نے مل کر اس آئیڈیا پر کام کیا اور تب سے یہ کمپنی الگو ڈینزا استیتو میں آئی اب دوستوں ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ کیسے انسانی راکھ کو ہیرے میں بدلا جاتا ہے انسانی راکھ کو اپنی لیب میں منگوانے کے بعد ایک وشیش پرکریہ دوارہ کاربن کو الگ کیا جاتا ہے پھر اس کاربن کو بہت ادھک تاپمان میں گرم کر کے گریفائٹ میں پریورتت کیا جاتا ہے اس کے بعد اس گریفائٹ کو ایک مشین میں رکھا جاتا ہے جس میں ہو بہو ایسی کنڈیشن بنائی جاتی ہے جو کہ زمین کے بہت نیچے موجود ہوتی ہے یعنی بہت ادھک مادرہ میں پریشر اور تاپمان اس کنڈیشن میں گریفائٹ کو کچھ مہینوں کے لیے رکھا جاتا ہے جس میں کہ وہ گریفائٹ ڈائیمنڈ میں تبدیل ہو جاتا ہے رسائنک سنرچنا اور گنوں کے آدھار پر سنثیٹک اور اصلی ہیرے میں کوئی فرق نہیں ہوتا دونوں کی رسائنک سنرچنا اور رسائنک گن ایک سمان ہوتے ہیں فرق ہوتا ہے تو صرف ان کی قیمتوں میں اصلی ہیرے سنثیٹک ہیروں سے مہنگے ہوتے ہیں ان دونوں ہیروں میں فرق کرنا بہت مشکل ہوتا ہے یہاں تک کہ ایک ایک ایکسپیرنس جویلر بھی ان ہیروں میں کوئی فرق نہیں ڈھوم سکتا ان میں فرق کرنے کا ایک مادر طریقہ کیمیکل سکریننگ ہے جو کہ لیب میں ہو سکتی ہے دنیا میں فیلحال الگوڈینزا کمپنی کی بارہ دیشوں میں برانچ ہے جس میں سے ایشیا، جاپان، سنگاپور اور ہانگ کانگ اور تھائی لینڈ ہیں بھارت میں فیلحال اس کمپنی کی کوئی برانچ نہیں ہے الگوڈینزا کے ٹوٹل بزنس میں اکیلے جاپان کا حصہ پچیس پرتیشت ہے اس کے دو کارن ہیں ایک تو جاپانیوں کا اپنے پریوار کے پرتی بہت لگاؤ ہوتا ہے اور دوسرا، وہاں پر ادھکتر لوگوں کا ودود شب گرہ میں انتیم سنسکار کیا جاتا ہے جسے کہ انسانی راگ آسانی سے پرابت ہو جاتا ہے جبکہ ویسٹرن دیشوں میں ادھکتر شبوں کو دفنا دیا جاتا ہے دوستوں، آپ میرے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر مجھے فالو کر سکتے ہیں جہاں پر آپ مجھے پرسنلی میسج بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادھیم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے